حسنی ربی جل اللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حدیث ام زرع گزشتہ جمعہ المبارکہ میں میں نے اس کا اجمالی خاکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا تھا اس کے بعد یہ باب جو ہے اس کا تعلق ہے رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پاتچیت کرنا اس موضوع کے ساتھ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جائے کرو تاکہ فجر کی نماز کے لیے آسانی سے اٹھا جا سکے اور فجر کی نماز آدھا کی جا سکے اس سے یہ شبہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید عشاء کی نماز کے بعد بالکل بات چیت کیا کوئی کام کا جو ہے وہ منع ہے تو میں نے آپ کو یہ باب کے شروع میں یہ بتلا دیا تھا ضروری کام کا آج چاہے پڑائی سے تعلق رکھتے ہوں یا امور خانہ سے تعلق رکھتے ہوں یا دنیا داری کے اور معاملات ہوں یا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان کے معاملات ہوں ان پر پابندی نہیں ہے اسی طرح اگر مختصر انداز میں گھر کے اندر کچھ بات چیت کی جائے یا کوئی مفید کہانی قصہ بیان کیا جائے تو یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داخل ہے اور اصل اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آدمی کی خوش اخلاقی اور خوش طبعی اپنے بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ جو ہے یہ چاہیے اس سلسلہ کی میں نے کئی حدیثیں آپ ادرات کو سنائی ہیں مگر یہ حدیث ہے حدیث ام زرعہ اس حدیث کا عنوان بھی الگ انہیں قائم کیا ہے تیرمیزی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث علی بن حجر نے بیان کی انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امام عیسی بن یونس محدث نے بیان کی اور وہ اس حدیث کو حضرت حشام بن عربہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کرتے تھے جو کیا جلہ تابعین میں سے ہیں اور حشام بن عربہ اس کو اپنے بھائی عبداللہ بن عربہ سے روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن عربہ اس کو حضرت عربہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں جو کہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بانجے بنتے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ حدیث نمبر دو سو چھالیس ہے یہ دو سو چھالیس حدیثیں دو سو پینتالیس حدیثیں اس سے پہلے ہمارے درس حدیث کے اندر ہو چکی ہیں فرماتی ہیں کہ جلس احدا عشرت امرأتن کہ گیارہ عورتیں جو ہیں وہ بیٹھ گئیں اب گیارہ عورتوں کا بیٹھنا جو ہے اس کے وقت کا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ وقت دن کا تھا یا رات کا تھا یا کون سا تھا لیکن حضرت ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج متحرات اور گھر کی کچھ اور خواتین جو ہیں وہ بھی موجود تھی تو انہوں نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ واقعہ سنایا فرماتی ہیں کہ بیٹھ گئیں گیارہ عورتیں اور یہ گیارہ عورتیں جو ہیں یہ کہاں کی رہنے والی تھی ان کا تعرف کیا ہے علامہ کرمانی نے شر بخاری میں یہ لکھا ہے کہ یہ یمن کی رہنے والی تھی گیارہ عورتیں اور رہے ان کے نام تو چونکہ مقصد تھا جس بات کا وہ بات تو ان کے نام کے بغیر بھی ہو گئی مگر پھر بھی محدثین کرام نے تلاش کیے ہیں ان کے نام اور ان کو حدیث کی استعلاح میں مبہامات کہتے ہیں جہاں کوئی واقعہ مذکور ہو کسی شخص کا اور اس کا نام مذکور نہ ہو تو ایسی حدیث کو مبہامات کہا جاتا ہے اور مبہامات کا حکم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اقابر محدثین اس کی تحقیق کرتے ہیں دیگر روایات کو ساتھ ملا کے اور کڑی سے کڑی ملا کے کسی نقشی طریقے سے اس کا وہ ابہام دور کر دیتے ہیں امام ابن حجر اسکلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح الباری شرع صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے حضرت زبیر بن بکار نے بھی ان بی بیوں کے نام بتائے ہیں اور انہی کی ایک روایت ہے حضرت محمد بن دحاق سے وہ دراوردی سے اور وہ حشام بن عربہ سے اور حشام بن عربہ اپنے والد ماجد حضرت عربہ سے اور عربہ جو ہیں وہ اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ ایک کا نام ہے بی بی عمرہ بن تیامر عمرہ جیسے عمر ہوتا ہے نا آخر میں ہے دوسری کا نام ہے حویائی بنت کع حویائی اس طرح لکھنا ہے کہ حی حلوے والی اس کے بعد آگے ایک یہ کا کنگرہ پھر اس کے بعد چھوٹی یہ دو یہ ہو گئی تو حا کے اوپر زمہ ہے پیش ہے اور پہلی یہا جو ہے کنگرے کی شکل میں اس کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے تو یہ ہے حویائی بنت کعب ایک بی بی صاحبہ جو ہے وہ ہے محدد بنت ابو حرومہ اور ایک بی بی صاحبہ ہیں ان میں سے بی بی ہے جس کا نام ہے کبشا اور ایک بی بی ہے جس کا نام ہے ہند اور ایک بی بی ہے اس کا نام ہے حویائی بنت کعب پہلی حویائی بنت کعب تھی یعنی کعب کی بیٹی اور یہ حویائی جو ہیں یہ الکمہ کی بیٹی ہیں اگلا نام ہے بی بی کبشا بنت الارکم اور اس سے آگے بی بی کا نام ہے بنت اوس بن عبد یہ بتایا گیا کہ اوس کی بیٹی ہے یہ اور وہ بیٹا ہے عبد کا اس سے زائد نہیں بتایا گیا اور جس بی بی کے نام پر یہ حدیث ہے اس کا نام ہے بی بی ام زرع یہ کنیت ہے ام کہتے ہیں ماں کو اور زرع کہتے ہیں کھیتی کو کھیتی کو بھی کہتے ہیں اور جو کھیتی میں پیداوار ہو اس پیداوار پیدا ہونے والی چیز کو بھی زرع کہتے ہیں ان بی بی صاحبہ کا اصل نام جو ہے وہ آتے کا ہے عین الف آ آگے تا آگے کاف کشک والا آگے چھوٹی ہا آتے کا اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ زمانہ اسلام کی یہ ہیں بی بیاں یا زمانہ جاہلیت کی ہیں لیکن اغلب گمان جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کی ہوں گے واللہ تعالی عالم بالسواق تو عشاء کی بعد کا وقت تھا سونے سے پہلے کا اور کچھ بی بیاں جمع تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارج گیا کہ گیارہ عورتوں کا قصہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو پھر انہیں شروع کیا تو فرمایا کہ گیارہ تھی ہیں عورتیں اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کر تو آپس میں کیا کیا فتعاہدنا انہوں نے آپس میں یہ پکہ اہد کیا وطعاہدنا اور انہوں نے مضبوط قسمیں کھا لی کہ ہم سچ سچ بولیں گے جو کہیں گی غلط نہیں کہیں گی اللہ یکتمنا من اخبار ازواج ہنہ شیعن اس بات پر انہوں نے قسم کھا لی وہ اپنے شہروں کے بارے میں بیان کریں گی یعنی جو ان کی عادتیں ہیں جو خسلتیں ہیں اس کے بارے میں بیان کریں گی اور کوئی بات وہ چھپانے کی کوشش نہیں کریں گی بڑی سچائی کے ساتھ جو ہے نا اپنے شہر کی اچھی بات ہے بری بات ہے جو بھی ہے وہ اس کو بیان کریں گی فقالت پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ قالت الاولہ ان میں سے پہلی بولی اور کہنے لگی کہ زوجی لحم جمل غص علی رأس جبل وعر لا سہل فیرتقا ولا سمین فینتقل وفی نسخت فینتقا یہاں پر اس کی بات مکمل ہوگی لیکن یہ بات پہلے میں ارز کر چکا ہوا ہوں کہ عرب کی عورتیں خائے بچیاں ہوں خائے بچے ہوں یا عورتیں ہوں عربوں کے اندر فصحت اور بلاغت جو ہے زبان کی یہ فطری طور پر اللہ تعالی نے اس طرح بھار دیوئی تھی کہ کمال ہے فرماتی ہیں عمر مومنین رضی اللہ تعالی انہا کے پہلی بولی کہ زوجی میرا شوہر لحم جمل غصن ایک کمزور اور مریل سے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے علی رأس جبل جبل انوار پہاڑ اس پہاڑ کی چوٹی پر کہ جس پہاڑ کا پتھر بہت سخت ہے اور بہت چکنی چکنا پتھر ہے چکنا اور سخت لا سہل وہ جگہ جو ہے وہ کوئی میدانی جگہ نہیں یعنی میدانی علاقہ نہیں فیورتہ کا کہ جس کی طرف سفر سفر کر کے یا چل کے پہنچا جا سکے ولا سمین اور نہ ہی وہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ پلا ہوا ہے سمین موٹے کو کہتی ہیں فربا تو وہ اونٹ جو ہے جس کا گوشت ہے وہ تو وہ اونٹ جو ہے وہ فربا بھی نہیں کمزور ہے غصن پیچھے لفظ آ چکا ہے لیکن دوبارہ اس کا بیان آ گیا ولا سمین فا ینتقلو اور وہ گوشت جو ہے وہ سمین بھی نہیں موٹا تازہ گوشت بھی نہیں پلعوے جانور کا گوشت بھی نہیں کہ جس کی طرف رغبت کی جائے اور جس کو اخذ کیا جائے یہاں تک پہلی خاتون کا بیان مکمل ہو گیا اس بیان میں اس نے اپنے شوہر کی تمام حالت جو ہے وہ بیان کر دیا اور دیکھیں یہ کس قدر فصاحت اور بلاغت ہے کس قدر استیارے کی زبان میں کنائے کی زبان میں اس نے اپنے شوہر کی کیفیت بیان کی میں اب اس کا آپ کو مطلب بتانے لگاؤں میرا شوہر ایسا ہے جیسا کہ سمجھو کہ اونٹ کا گوشت اور محورہ عربوں کا کہ لحم الجبل تمام گوشتوں میں سے جو حلال ہیں تمام حلال گوشتوں میں سے سب سے زیادہ اخبص کا لفظ آیا ہے زیادہ گندہ یا زیادہ خبیص یا کہہ لیں زیادہ گھٹیا گوشت جو ہوتا ہے وہ اونٹ کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس نے اپنے شوہر کو اونٹ کا گوشت قرار دیا جب اونٹ کا گوشت قرار دیا تو اس میں یہ بات بتانا وہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر جو ہے وہ کوئی قابل رشک نہیں ہے میرا شوہر جو ہے وہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے بلکہ میرا شوہر جو ہے وہ اس کی یہ یہ کیفیت ہے جیسے کہ گوشتوں میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کے گوشت میں بھی آگے یہ بتایا ہے یہ عربوں کے محاورے میں کہ اگر اونٹ ہو مریل قسم کا اور بہت کمزور قسم کا تو اس کا گوشت جو ہے اور زیادہ اس کا گوشت گھٹیا ہوتا ہے اب یہ بتا رہی ہیں کہ یہ میرا مریل اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جو کہ جو کہ سخت قسم کے پہاڑ کے اوپر چوٹی کے اوپر رکھا ہوا یعنی یہ کہ جس کے پاس پہنچنا جس کو حاصل کرنا بھی جو ہے وہ بہت مشکل ہو آسان نہ ہو اور یہ بھی بتایا کہ وہ سہل زمین پر نہیں ہے یعنی میدانی زمین پر نہیں ہے کہ آسانی سے اس تک رسائی ہو سکے اور یہ سب کچھ اس شہر کی بد اخلاقی کا وہ استیارہ بیان کر رہی ہے سخت مزاج ہے تند مزاج ہے اور ایسا مزاج ہے اس کا اور ایسی اس کی شخصیت ہے میرے لئے اس کے اندر کوئی کشش نہیں اور میں اس کی کوئی خیر اصل کر سکوں یا اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکوں یہ بات بہت مشکل ہے ایسے جیسے کہ کوئی چیز جو ہے وہ پار کی چھوٹی پر پڑی ہوئی ہو اور وہاں سے جا کی آدمی لائے اس قدر مشکل ہے پھر فرمایا کہ اس بیبی نے کہا اور وہ گوشت جو ہے وہ پلا ہوئے جانور کا گوشت بھی نہیں ہے تاکہ اس کی طرف رغبت کی جائے اور اس کو کھانے کے لیے آدمی جو ہے وہ حاصل کرے یہ سارا کچھ کہ تو اب وہ بیبی صاحبہ جو ہیں وہ خاموش ہو گئی ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر میرے شوہر کے اندر فائدہ کم ہے سختی اور تکلیف جو ہے اس کے اندر وہ میرے لیے زیادہ ہے اور وہ میرا شوہر جو ہے کوئی اچھے مزاج کے بھی نہیں ہے بدمزاج ہے اور اس کا میرے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی کوئی اچھا تعلق نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس نے اس استیارے کے چند ایک الفاظ کے اندر اپنے شوہر کی تمام قیفیت جوہ اس کو بیان کر دیا بی بی صاحبہ نے ارشاد فرمایا ام المومنین قالت الثانیہ دوسری خاتون جو ہے وہ کہنے لگی زوجی لا ابثو خبرہ انی اخاف اللہ اذرہ ان اذکرہ اور دوسرے لفاظ جو ہیں کی انی اخاف اللہ اذرہ ان اذکر ہو اذکر اجرہ و بجرہ دوسری بی بی صاحبہ جو ہیں وہ بولی کہ میرا شہر جو ہے وہ ایسا ہے کہ میں اس کی حقیقت حال جو ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتی میں اس کی برائیوں کا حال بیان نہیں کر سکتی مطلب یہ ہے کہ برا انی اخاف اللہ اذرہ مجھے ڈر ہے کہ میں اگر اس کے اعصاف کو بیان کروں تو اس کے اعصاف جو ہیں وہ اچھے اعصاف تو ہیں بہت کم تو اس طرح میں اس کے صرف برائیاں جو ہیں وہ اس کے نقائص بیان کروں گی اور یہ میں چاہتی نہیں ان اذکر ہو اذکر اجرہ ہو و بجرہ ہو اگر میں اس میں سے کچھ اگر بیان کروں تو میں کیا کروں گی بیان اس کا اجر بیان کروں گی اور بجر بیان کریں گی اجر بجر یہ اجر بجر کیا ہے یہ جمع اجرہ تن کی ہے اور بجر جمع بجرہ تن کی ہے اجر کا معنی جو اس کی خسلتیں ظاہری ہیں ظاہری اس کی اخلاق حالات اور بجر سے مراد اس کے باطنی حالات اور اس کی باطنی مخفی اس کی جو خبریں ہیں وہ یعنی میں اگر اس کا ذکر کروں گی تو اس کے جو ظاہری برائیاں ہیں وہ بیان کروں گی اور جو باطنی برائیاں ہیں وہ بیان کروں گی اتنا کہہ کہ وہ بی بی خاموش ہو گئی گویا اس نے سب کچھ نہ بتاتے ہوئے بھی بتا دیا کہ میرے شہر میں ظاہر میں بھی کوئی خوبی نہیں اس کے باطن میں بھی کوئی خوبی نہیں اس کے صفات ظاہرہ جو ہیں ان کے اندر بھی اچھائی نہیں اس کے صفات باطن جو ہیں ان کے اندر بھی خوبی نہیں ہے اور اس میں علامہ علیہ القاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ عجر سے مراد جو ظاہری طور پر اس سے مجھے تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ ہوں اور عجر سے مراد وہ تکلیفیں ہیں اس کی طرف سے جو مجھے باطنی طور پر مجھے پہنچتی ہوں یعنی اس کی وجہ سے جو میرے غم ہیں اس کی وجہ سے میری جو فکریں ہیں اس کی وجہ سے جو میری چنتیں چنتائیں ہیں جو عذیتیں اس کی وجہ سے مجھے باطنی طور پر پہنچتی ہیں میرا ذہن جو ہے اس کو ٹارچر ہوتا ہے تو یہ بات جو ہے یہ میں بیان کروں گی اگر میں بیان کروں تو پھر فرماتی ام المومنی رضی اللہ تعالیٰ نہا قالت السالسہ اب تیسری خاتون کی باری آئی تو وہ کہنے لگی کہ زوجل عشنق ان انتق اطلق و ان اسکت علق یہ چند الفاظ تھوڑے سے کہنے لگی کہ میرا زوج میرا شہر جو ہے وہ ہے عشنق عین شین نون اور قاف دو نقطے والا عشنق یہ اس کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ ہے طول مفرد یعنی بے انتہا لمبا ہونا بے انتہا لمبا تو بے انتہا لمبا ہونا جو ہے یہ بھی علامت بے وقوفی کی ہوتی ہے یہ اکلا کے نزدیک ہے اور دوسرے نمبر پر یہ کہ بے تہاشا جو لمبا ہے جس کو لمبا تڑنگا کہتے ہیں یہ پنجابی جو کہندے نے لام ٹینگر اس طرح کا آدمی جو ہے وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا تو اس سے اپنی نفرت کا وہ اظہار کر رہی ہے یہ کنایا اس نے جو بہت لمبائی کے لفظ کو بول کر کیا ہے وہ شہر کی بد اخلاقی سے کیا ہے اور یہ کہ میرا شہر جو ہے جس طرح کوئی لمبی چیز ہوتی ہے نا کہ اس کی لمبائی کے ٹاپ تک رسائی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے اس طرح اس کی خیر تک رسائی جو ہے میری وہ بہت مشکل سے ہوتی ہے یعنی اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے ان انتق اگر میں بولوں گی یعنی اس کے عیوب اور اس کے نقائص جو ہیں ان کے بارے میں میں اگر بات چیت کروں گی تو کیا ہوگا اطلق تو مجھے طلاق دے دی جائے گی اب یہ اطلق کا لفظ جو ہے مجھے طلاق دے دی جائے گی یہ بات بھی بتاتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ نہائیت سخت طبیعت کا اور بد اخلاق انسان ہے کہ سنتے ہی وہ طلاق دے دے گا اور اس میں ایک مفہوم جو ہے وہ بھی موجود ہے وہ مفہوم ہے اس عورت کی اپنے شوہر کے ساتھ پھر بھی محبت کرنے کا یعنی میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے طلاق دے کہ چلو پھر بھی میرا شوہر تو ہے نا میرے بچوں کا باپ تو ہے نا یہ اس کے اندر مفہوم جو ہے وہ موجود ہے وَإِن اَسْكُتْ اُعَلَّقْ اور اگر میں خموش رہوں اس کے عیبوں کے بارے میں یا اس پر نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے یا بیعدبی کے انداز میں اپنے شوہر کے بارے میں میں کچھ اپنا موں کھونوں گی اُعَلَّقْ تو اُعَلَّقْ کا مطلب یہ ہے کہ میں مُعَلَّقْ چھوڑ دی جاؤں گی مُعَلَّقْ کہتے ہیں لٹکائی ہوئی چیز کو جو نہ زمین پر ہو اور نہ آسمان پر ہو یہ چھت کے اندر لٹکائی ہوئی ہے نیچے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو وہ چھت کے پاس ہے وہ اور نہ ہی وہ زمین کے پاس ہے تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے فَتَذَرُوْهَا قَلْ مُعَلَّقَ یہ قرآن مجید کے اندر الفاظ جو ہیں یہ آئے ہیں یہ حقوق زوجہ کے بیان میں اپنی زوجہ کو جو ہے وہ اس طرح مت چھوڑ دو کہ جیسے وہ لٹکی ہوئی ہے درمیان زمین کے اور آسمان کے یعنی نہ تو تم اس کو طلاق دے کے فارق کرتے ہو کہ وہ کسی اور اچھے شوہر کو اختیار کر لے اور اپنا گھر بنا لے نئے گھر میں بیٹھ جائے اور نہ ہی تم اس کے حقوق ادا کرتی ہو کہ وہ تمہاری بیوی بننے کے اوپر خوش ہو تو یہ مفہوم ہے اس کا اعلق کا مفہوم یہ ہے کہ پھر میں ایسی رہوں گی جیسے کہ کوئی چیز لٹکا کے چھوڑ دی جاتی ہے نہ تو یہ نہیں شوہر مجھے چھوڑے گا اور نہ ہی وہ شوہر جو ہے وہ میرے کوئی حقوق ادا کرے گا اتنے الفاظ جو ہیں اس نے یہ کہے ہیں اور اس میں دلیل اس بات کی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیوب اور شوہر کے جو اندر نقائص ہیں ان کا اس نے نہائیت کمال فساد کے ساتھ اس نے اس تیارے کے رنگ میں سارا کچھ اس کا جو ہے وہ بیان کر دیا ہے اور جس کا خلصہ یہ ہے کہ اس کا شوہر بہت نالائک ہے اور اس کا شوہر جو ہے بہت سخت مزاج ہے اس کا شوہر بہت تندہو ہے اور یہ ساری باتیں جو ہیں جو اس نے آزمائی اپنے شوہر سے وہ بیان کی ہیں اس کے بعد آئندہ جمعات المبارک کے درسی حدیث میں انشاءاللہ یہ حدیث جو ہے نا اس کو میں مکمل آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں گا